ابھی آپ بولے پاکستان یوں ہے پاکستان یہ پاکستان وہ ایسا نہیں ہوتا ہے ہر بول پہ چھکا نہیں لگتا ہوتا ہے پاکستان میں رہا گیا اپنی ٹیم کو گالیاں دے ہوتے ہیں شرمانی چاہیے سن لو بھائیوں سن لو اگر ہم نے چودہ آگست کی میچ کو آپ کو ہرا دیا نا تو پھر کیا ہوگا پھر ہمارا میچ محمد ریزوان لیویٹ آئی لایو ریزوان آئی لائک یار وہ تو بھائی جان لگا دیتا ہے اپنی ٹیم کو جیتانے کے لیے پاکستان کو جیتانے کے لیے اپنی جان لگا دیتا ہے اس کو پروانی ہوتی وہ تو ایسا بندہ ہے کہ اس کو ڈاکٹر تک منع کرتے ہیں یار نہیں کلو ہو جا کے کلتا ہے پہلی بات تو یہ مسلمان کنٹری وہاں بہت ہے پاکستان کو آج بھی دیکھا کہ بہت سپورٹ ملی ہے یہ نہیں کہنا چاہے کہ یار نہیں وہاں مسلمان بہت ہیں بہت سپورٹ بھی کر رہے ہیں باقی لگتا نہیں ہے کہ یہ سپر فور میں بھی جائے بہت حالات خراب ہے بابر کو بابر یوں ہیں بابر کپتان نہیں ہونا چاہا بھائی سرفراستہ تو ابھی آپ کو مسئلہ تھا ابھی وہ گیا تو ابھی بابر کے لئے مسئلہ ہے ایک تو پہلی بات ہے ہر کوئی کہتے ہیں بابر بابر بڑا پلیر کیا بڑا پلیر ہے بڑیر بڑا پلیر کیوں نمبر ون کیوں نہیں ہے ملر کیوں نہیں ہے نمبر ون بتایا نا آپ دیکو کیوں نہیں ہے بادہ رازم کے بڑے فین ملے ہیں سے جانتے ہیں کہ وہ بابر آزم کے سیڈ کیسے لے رہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی بھائی جان یہ بتائیں کہ بابر آزم وائلڈ کپ میں کیسہ پرفارم کرنے والا ہے یار دیکھیں وارم میچ میں تو اس نے اسٹیلیا کے خلاف بہت اچھا کر رہا ابھی یہ بھائی میں نے دیکھا نا ویلوگ کر رہے تھا کافی لوگ بابر کو کچھ بولے کوئی بولا ہے ادھر پاکستان نہیں آؤ کوئی بولا ہے کیا نہیں کرو لیکن یہ غلط ہے ہر بار اس میں تھوڑی نہ کھیلنا ہے ہر بار وہ تھوڑی نہ میند کرے گا وہ بھی تو کرکٹر جو آگے جو نیادر لینڈ کھیلنے آئیے وہ بھی تو بولر ہیں کھیلنے آئے وہ ایسے تو نہیں ہے کہ اپنا بچے گلی بول ڈالیں گے وہ بابر آدم ہر جو ہر بول پر چھکا مارے گا ایسا نہیں ہوتا ہر پلئر کو اپنی پرفارمس دینی ہوتی ہے آپ بابر کو بابر یوں ہیں بابر گپتان نہیں بھائی سرفراس تھا تو ابھی آپ کو مسئلہ تھا ابھی وہ گیا تو ابھی بابر کے لیے مسئلہ ہے ہر چیز کے لیے وہ نہیں ہوتا ہے بابر نہیں کھیلے گا ابھی آپ کو خود دیکھنا پڑتا ہے کہ بھی دوسری ٹیم بھی ہے وہ بھی کھیلے گی اپنا نیادر لینڈ اگر وہ بھی پیسے بھر کے آئے وہ اپنا منت کر کے آئے انہوں نے اپنے ملک نام روشن کرنا ہے انہوں نے بھی تو کھیلنا ہے نا ابھی وہ آئے اور ہر بول پر چھکا کھاتے رہے ہر بول پر چھکا نہیں لگتا ہوتا ہے کوئی بول ایسی بھی آ جاتی ہے جو نہیں کھیلی جاتی ہے آپ کو سب باتیں کرنا آسان ہوتا ہے ادھر جا کے کھیلو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیسے کھیلی جاتی ہے کرکیٹ باتیں نہیں کرنی ہوتی ادھر بھائی جان یہ بتا ہے نا کہ انڈیا کے خلاف ابھی ہمارا آگے میچ وائل کپ میں انڈیا کے ساتھ تو اس انڈیا کے ساتھ ہم کیسے کھیلیں گے اگر اسی طرح ہم کھیلتے رہے تو کیا ہوگا ہمارا محط میں الگ تیم ہوتی ہے الگ بولر ہوتے الگ سٹیٹسی ہوتی ہے الگ ملوک کے اگر اس محط میں بابا نہیں چلا تو اگلے محط میں چلے گا اس میں نہیں چلا تو اگلے میں چلے گا یار کوشش تو وہ کریں گے نا جیتیں گے اب یہاں سے پاکستان سے جو گیا ہے انڈیا وہ ہارنے کے لیے تو نہیں گئے جیتنے کے لیے گئے نا ایسا دنیا جائیں گے اور ہار کے واپس ہی آ جائیں گے ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہمارے پاکستانی مجھے تو سمجھ نہیں آتی اپنی ٹیم پاکستان میں رہ گے اپنی ٹیم کو گالیاں دے ہوتے ہیں شرم آنی چاہیے یار لوگ بابر آزم کو ٹرول کر رہے ہیں کہ کیپٹن سی سے اٹھا دو ٹیم سے نکال دو جو کر رہا ہے نا اس کو بولے جا کے تو اے دو دو بولے کھیل کیا تیری ٹانگیں نہیں ٹوٹ جا تو پھر پتہ لگے کیپٹن کیپٹن سی وہ اس کو پتہ ہے کیسے کھیل ہے کیسے نہیں کھیلنا ہر کسی کو اپنے پتہ ہے اپنے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں بھائی ہارے جیتے مرے کچھ بھی ہو لیکن میں سپورٹ کروں گا تو بابر کی خلافل کر رہے تھے مجھے برا لگا اس لیے میں نے آپ کو بولا کہ یار ہر کوئی اپنا کھیلتا ہے دیکھ کے کھیلتا ہے ابھی ہر بال پر نہ چھکا مارنا ہوتا ہے ہر بال پر کچھ نہیں کرنا تو دیکھ کے کھیلنا ہوتا ہے ابھی اسٹیلیا کتنی بڑی ٹیم ہے سٹیلیا کے خلاف نوے سکور مارا بابر نے وارم اپ میچ تھا اس لیے وہ چلا گیا تاکہ دوسرے پلیئر کو موقع ملے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ میچ فنش کر کے جانا چاہتا ہے بابر آزم کو لگتا ہے فنش کر کے جانا چاہیے تھا لیکن پھر ہمارے یار آگے بولر تھے وہ کھیلنے والے دنی تھے بیچارے ابھی وارم اپ تھا تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ابھی دوسرے جو پلیئر تھے ابھی ان کو پتا لگ گیا یا یار جیسے ابھی دیکھو نہیں نہیں چین نہیں کہیے اب دولہ شفیق کی در جگہ پہ سو شکیل آیا اس نے اس نے ایسے دیکھا بہلاب سٹیلی دیکھی نے اس نے بولا یار میں ابھی سارا وہ فنش کر کے جاتے تو انشاءاللہ ہم لوگ جیت جاتے جیت جاتے اس میں ملوک کہ یہ فیدہ نہیں تھا وارم اپ تھا اگر اس نے اگلے پلیئر کو موقع دیا اس کو دیکھا وہ اچھا کھیلنا ہے برا کھیلنا ہے اس کو ان کو پتہ لگ جاتا ہے وارمپ میچ ہوتا ہے کسی لیے اسی لیے تو ہوتا ہے ابھی وہ خود کھیلتا رہا ہے خود کا نام بناتا رہا ہے ایسا کیپٹن اس کو نہیں کہتے کہ جو اپنا نام بنا ہے کیپٹن اس کو کہتے ہیں جو ملک کا نام بنے ٹیم کا نام بنا ہے وہ کیپٹن ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے پاس جو نیا نیا کھیلاری آیا ہے ساؤد شکیل اس کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھو میں اس کے بارے میں اتنا جانتا نہیں تھا ابھی جب وہ بیٹنگ میں اترا تو میں میں کنفیوز ہوگا میں نے بلے یار یہ عبداللہ شفیق کی جگہ پہ یہ کون آگیا ہاں سوچ حقیل تھا جب میں نے اس کی بیٹنگ دیکھی پہلا آور تو مطلب کہ اس نے بیٹ کیا مطلب اتنا وہ نہیں کیا لیکن دو تین آور کھیل لیے تو ماشاء اللہ اس کی پرفرمنس اچھی گئی ہاں اس نے تیم میں جان ڈال دی تیم پہ جو پریشر تانے لین کا وہ توڑ دیا ہاں اچھا گیلہ اس نے فیفٹی بنائی اپنے سکسٹی رن سکسٹی من رن میرے بگر سکسٹی اے رن بنا کے گیا ہے وہ اپنی ایننگ اچھے کر کے گیا ہے اچھا ابھی محمد رزوان یار وہ ماشاء اللہ آئے دن پرفرم کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا الفاظ ہیں محمد رزوان لائیٹ آئی لائی رزوان آئی لائک یار وہ تو بھئی جان لگا دیتا ہے اپنے ٹیم کو جیتانے کے لیے پاکستان کو جیتانے کے لیے اپنی جان لگا دیتا ہے اس کو پروانی ہوتی وہ تو ایسا بندہ ہے کہ اس کو ڈاکٹر تک منہ کرتے ہیں یار نہیں کلو ہو جا کے کھیلتا ہے یار ایک تو پہلی بات ہے ہر کوئی کہتے ہیں باپر باپر بڑا پلیر کیا بڑا پلیر ہے یار بڑا پلیر کیوں نمبر ون کیوں نہیں ہے میلر کیوں نہیں ہے نمبر ون بتائیں نا دیکو کیوں نہیں ہے وہ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں اس لیے نہیں ہے بی سی ٹیم کے لیے وہ ریسٹ لیتے ہیں اور ہم سب کو سیاد کی ہے نا اب نسیم شاہ انجار ہوا ہے نا پورے پاکستان میں ایسا بولا نہیں جو اس کا ریپلیس کر سکے نسیم جنہے کہ کیوں نے گئے پچھلے تین میچ میں ایک ویکنڈ نہیں ہے یار اگلا بندہ بارہ کے رنڈر سے رنس دے رہا ہے اس کو وائلڈ کپ مل کے جا رہے ہو یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں چاڑھا کس کو سپورٹ کریں پاکستان کو کریں کس کو کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کو ویزا نہیں ملا کوئی سپورٹ نہیں ملا تو آپ کو لگتا ہے کس چیز سے فرق پڑے گا کہ وہاں پہ کوئی ہماری تماشا ہی نہیں ہوں گے ہماری ٹیم کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا پہلی بات تو یہ مسلمان کنٹری وہاں بہت ہے پاکستان کو آج بھی دیکھا کہ بہت سپورٹ ملی ہے یہ نہیں کہنا چاہے کہ یار نہیں وہاں مسلمان بہت ہیں بہت سپورٹ بھی کر رہے ہیں باقی لگتا نہیں ہے کہ یہ سپر فورٹ میں بھی جائے بہت حالات خراب ہیں مزہ نہیں ہے اب پیچ میں لکسپینر رکیٹ نہیں لے رہا ہے ابراہر کو ادھر ڈال دیا ہے اب اسامہ نے محمد میرے میں سب سے اچھی بولنگ کیے دونوں میں اس کو باہر بٹھایا ہے کیوں بٹھایا کہ وہ وائس کپتان شہدہ جب شان مقصود کراچی ٹیسٹ میں وائس کپتان تھا اس کو بابا نے تین وائر کر دیا تھا کوئی بہر نہیں بیٹھ سکتا اگر پاکستان کی بات ہے تو پھر اس کو بہر بٹھانا پڑے گا ایک بندہ نہیں کھیل پا رہا تو اس کو کیوں لگاتار کھلائے جا رہے کہ یہ تو نہیں اس کی ٹیم تو نہیں ہے پیسے وہ تو نہیں دے رہا گلہ دے ایسا نہیں چلتا ابھی یہ بتائیں کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہے چودہ اکتوبر کو اس میچ کو کیسے دیکھ رہے ہو آپ کی وہ کیا میچ ہونے والا ہے کیسا میچ ہونے والا ہے بھئی نو ڈاؤٹ میچ تو بہت بڑا ہے دنیا ہاں دیکھتی ہے ملک ریکارڈ ہے ابھی بھی میل بان میں ہوا تھا ریکارڈ کیا تھا پوری دنیا میں باقی بہت مشکل کیونکہ دیکھ پاکستان جب چوکا یا چھکا مارے گا سناٹا آئے گا اُف تک کوئی نہیں بولے گا اور جب ان کے بیٹ بھی جائے گی تو بہت شو رہا ہے ایک لاکھ چالی سار بندہ بیٹھتا ہے بہت پریشر ہوگا یہ یاد رکھنا ہے اگر سوچو اسی پریشر میں پاکستان کی ٹیم وہ میچ جیت کر آتی ہے کیا بات ہے پھر کیا بولوگی اگر پاکستان کی میچ اسی پریشر میں ٹیم جیت گئی پھر کسی کا کام نہیں ہے کہ پاکستان کو عراس ہے یہ یاد رکھنا یہ وہ ٹیم ہے دیکھو انڈیا سے آری اشاہ کام ہے ابھی تک ہم فلوپ چل رہے ہیں ڈاؤن چل رہے ہیں اگر ان سے جیت لیا پھر فینل ہمارا پکا ہے سر لو بھائیوں سر لو اگر ہم نے چودہ اگست کی میچ کو آپ کو ہرا دیا تو پھر کیا ہوگا پھر ہمارا میچ